الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی واصحابی ہی و ازواج ہی و امت ہی اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج چھے نومبر دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ سپیشل کوسشن اینڈ آنسر سیشن منعقید ہونے جا رہے ہمارے سٹوڈنٹس میں سے کچھ بھائی تشریف لائے میں ان کے سوالات ہیں اور یہ انہی سٹوڈنٹس کے ساتھ سوالات ہیں جو پہلے بھی ایک ویڈیو سیشن ریکارڈ ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں آپ سمجھ لیں یہ اس کا پارٹو ہی ہے انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتیں جی اسامہ میں شروع کریں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایتزم سے کی ریلیٹڈ میں کوسشنز لے کے ہیں اپنے اور میں بھی ایک عرصے تک جو ہے وہ ایگنوستی کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میرے ذاتی ریزرویشنز بھی تھی کچھ اور اس حوالے سے کچھ پہلے سوال یہ ہے کہ جو ایتھیسٹ کی طرف سے اور ذاتی طور پر جب میں ایتھیسٹ کی طرف جا رہا تھا میرا بھی یہی خیال تھا کہ خدا ایک کیفیت کا نام ہے کسی ہستی کا یعنی محسوس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکھی ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کی طرف بھاگتے ہیں اور جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں یا ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ایسا لگی نہیں نہ ہوتا کہ خدا جیسی کوئی ہستی جو ہے وہ ایگزیسٹ بھی کرتی ہے تو یہ بالکل ریالیٹی انہوں نے بیان کی ایسا ہی ہوتا ہے تکلیف آتی ہی اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع لائے یہ تو مقدمہ دین کا بھی ہے یہ انہوں نے کوئی ایسا یونیورسل ٹوٹ ایکسپلور نہیں کر دیا جو الہامی کتابوں میں پہلے سے موجود نہ ہو دین کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ کو کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی اور ہمیشہ کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی یہ تو پیکیج گوڑ کی طرف سے یہ تو آفر کیا گیا اور یہ حقیقت بات ہے یہ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب انسان بلکل خوشحال ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جب ہم اس کی یہ تکلیف دور کر دیتے ہیں پہلے وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے تو اس کے اندر denial of God کہاں سے آ گیا اس کی وجہ سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ خدا ہماری ضرورت نہیں ہے یہ تو چیز ثابت کرتی ہے کہ ہم نے خودکوشیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی مصیبت اور پریشانی میں ایک مداوے کے طور پر ایک ہستی ہمارے لیے موجود ہے جس کے آسرے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اب اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ ہم نے ہستی اسی لیے مانی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مصیبت کا وہ بال کسی کے اوپر ڈالیں تو ایسا نہیں ہے یہ تب ہونا تھا جب ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ آتی ہماری زندگی ختم نہ ہوتی ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے اور دنیا سے چلے جاتے جب ہم اتنے مجبور ہیں کہ نہ ہم نے اپنے ماں باپ چوز کیے نہ ہم نے اپنا علاقہ چوز کیا نہ اپنی زندگی کی لنٹ چوز کی نہ اپنا رنگ چوز کیا نہ اپنے سرکمسٹانسز چوز کیے گیون سرکمسٹانسز میں ہم دنیا میں آئے نا تو ہم تو اتنے مجبور تھے اس حوالے سے جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا اس نے ڈیسٹنی میں ہمارے لئے یہ مقرر کیا گیون سرکمسٹانسز اب اس ہستی کی پناہ میں ہم اس لئے آتے ہیں کہ اب آندہ کے لئے کوئی اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا اور مجھے اس پلانٹ ارث کے اوپر پٹ کر دیا وہ آندہ بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو میں اسے تلاش کروں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کروں تو یہ تو دین کا مقدمہ کھڑے ہی اس کے اوپر ہے ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم مصیبت اور پریشانی میں بجائے خودکشی کرنے کے اور مایوسی کی زندگی گزارنے کے ایک ہیپی زندگی گزارے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کو رسپانس کریں ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر ہوں گی اور اس کے پیچھے دیکھیں اس جذبے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ عقیدہ ہمارے لیے کہ ہمیں چاہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو ہم تب بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تو ہمیں دیکھ رہے نا اسی لیے خلوت ہو یا جلوت ہو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ دیکھ لیں یورپ میں یا امریکہ میں آپ کو جو امن نظر آ رہا ہے وہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے ہے آج آپ وہاں پہ قانون ڈھیلا کر دیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے دو منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ جو لوگ گناہ سے جرم سے بچ رہے ہیں تو خدا کے تعرف کی وجہ سے بچ رہے ہیں تو اوورال تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چیک انسان کے اوپر ایک ایسا چیک ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگاوا ہے تو یہ نیگٹیو پوائنٹ بنا کے تو نہیں پیش کرنا چاہیے ہاں اگر ہم موت کا شکار نہ ہوتے ہمیں کوئی دکھ پریشانی نہ آتی اور اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہتے پھر خدا ہماری ضرورت نہ ہوتی لیکن اب تو دیکھیں موت کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے اس کے بعد اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو اب اس نے کر دیا آٹھ بھی دیکھیں سائنس کی ترقی کے باوجود کیا انسانوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے یا بیمار ہونا چھوڑ دیا ہے یا بچے کسی اور طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں سارے کے سارے معاملات رشتے وہی ہیں اس لئے الہامی کتابیں کبھی پرانی بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ سوشل ویلیوز کو اخلاقیات کو ڈیل کرتی ہیں باقی ساری کی ساری تھیوریز آپ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپروف کرتی ہیں لیکن مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا آپ الہامی کتابیں چاہے پران سے پہلے کی اٹھائیں چاہے بات کی بیسک تعلیمات آپ کو وہی ملیں گی وہ آج بھی انسان کی ضرورت ہے تو چونکہ خدا ہماری ضرورت ہے اس لئے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اس نے ایک ایکٹیوٹی تو پرفارم کر دی ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں یہاں پہ پٹ کر دی ہے اب آگے بھی جو اس نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کے دو بول بھی نہیں آگے بول سکتا یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو شخص بستر مرگ پر ہوتا ہے تو جتنے لوگ عیادت کے لیے آیا ہوتے ہیں وہ اس کی تکلیف تو نہیں بانٹ رہے ہوتے کہ آج کے دن کی جو سو فیصد تکلیف ہے اس میں سے دس فیصد یہ بھائی اٹھائیں گے دس فیصد یہ اٹھائیں گے دس فیصد اور یہ سو پورا ہو جائے نہیں وہ اکیلا بندہ ہی تکلیف کاٹ رہا ہے اس کے بی بی بچے بھی وہ تکلیف میں اس کو شیئر نہیں کرتے اور وہ اکیلا تکلیف کاٹ کے دنیا سے چلا جاتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اپنی ایفٹ پوٹ کر کے بھی اس کو اس مسئیبہ سے چھڑکارہ نہیں دلوا سکتے جو اس کی ڈیسٹنی میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پر لیکن آخرت کی کامیابیاں اگر اس کا مقدر ہوئی ہیں تو پھر یہ پچاس ساٹھ ستر اسی سو سال کی قربانی کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں اگر مقدر ہو جائیں تو یہ تو بہت سستا سودا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیئے ہیں اس بائیت کے اوپر اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ کہ کتنا بڑا سودا تم نے کر لی ہے کہ جان اور مال اللہ کو دے کے ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہو رہی ہیں الحمدللہ